رحمان الرحیم محمده و نصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کی ہماری نشست حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید ابن معاویہ ان کے درمیان جو کشمکش ہوئی عوثان ہے کربلا پیش آیا اس سے متعلق ہے حضرت حسین ابن علی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساری دنیا ان کے نام سے ان کے مرتبے سے واقف ہے سن چار ہجری میں آپ کی ولادت حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں بھائیوں حضرات حسنین کریمین سے جو محبت تھی اس کے نظارِ صحیح حدیث میں موجود ہیں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک دعا فرمائی کہ اللہم احب احبہوما واحب من احبہوما اے اللہ ان دونوں سے تو محبت فرمائے جو ان سے محبت فرمائے ان سے بھی محبت فرمائے اور ان دونوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ شباب احل الجنہ کا خطاب دیا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک خاص پیش گئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ سیدہ امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا دروازہ بند کیا اور حضرت حسین ان کی گود میں تھے اور اس کے بعد آپ رونے لگے اور بعد میں ہم نے رونے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ عبی زبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو ایک ایسی جگہ قتل کرے گی جس کا نام کربلا ہے یہ حدیث جو ہے اس کو امام حیسمی نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ رجالہو رجالالصحیح یعنی اس کے رجال جو ہیں وہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے رجال ہیں یعنی سقات ہیں سارے کے سارے اس کے رجال تو صحیح احادیث میں اس کا شمار ہوتا ہے اتنی بات جو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رسلی باقی بعض روایات میں اس پہ کچھ اضافہ بھی ہے تو ان کی سند میں کچھ ضعف ہے لیکن اتنی بات جو میں نے آپ کو کہی ہے ایک نہیں بلکہ دو تین اصنات سے یہ ثابت ہے اب یہ جو پیش گوئی ہے صحابہ اکرام کو اور اہل بیعت کو تو خاص طور پر معلوم تھی امہات المؤمنین کو معلوم تھی تو خود حضرت حسین عزی اللہ تعالیٰ سے کیسے مخفی رہ سکتی تھی تو آپ کو بھی معلوم تھی اور اسی طریقے سے چونکہ حضرت حسین عزی اللہ تعالیٰ کوفہ میں رہے تھے کوفہ سے کربلا کوئی بہت زیادہ دور نہیں تو جس طرح کراچی کے رہنے والے یا لاہور کے رہنے والے اپنے مضافات میں جو پچاس ساٹھ کلومیٹر دائیں بائیں کے علاقے ہوتے ہیں دیہات یا گوٹ ہوتے ہیں ان کا وہاں جانے کا اتفاق نہ ہوا ہو لیکن ان کا نام سننا ضرور ہوتا ہے تو اس لیے حضرت حسین عزی اللہ تعالیٰ نے کو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی معلوم تھا کہ میری شہادت عراق میں ہوگی لیکن اس کا موقع محل کب تھا یہ تو اللہ بہتر جانتا تھا آپ حضرت حسن عزی اللہ تعالیٰ جب دستبردار ہوئے تو آپ ان کے ساتھ مدینہ آگئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ہی زندگی گزاری اور زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں کہ ان حضرات نے حضرت حسین کا خاص طور پر پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اپنے واقع کربلا تو بہت بڑا واقعہ ہے ان کا لیکن اس سے پہلے انہوں نے زندگی میں کیا کیا اس کے بارے میں حالات بہت کم معلوم ہوتے ہیں تو خیر اس بارے میں میں نے کل ایک کتاب میں نے گروپ میں شیئر کی تھی اس میں زیادہ تر واقعات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے واقع کربلا سے پہلے کے ہیں ایک واقعہ میں آپ کو اور سناتا ہوں جس سے ان کی طبیعت کا اندازہ ہوگا وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ وہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور حضرات بھی بیٹھے تھے یعنی ایک مجمع تھا صحابہ اور تابعین کا یہ کتب حدیث میں یہ روایت ہے مضبوط صحیح 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 کے ساتھ ہے تو اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس مجلس کے پاس سے گزرے اور گزرتے ہوئے السلام علیکم کہہ کے آگے تشریف لے گئے رکے نہیں ہوا تو اس پہ حضرت یہ ایک جانور مروفہ بے لگام ہو گیا اور میرے بات چیت پہ خلل ڈال رہا ہے اس کا میں ذرا بدنوبس کروں تھوڑا میں رکھنا پڑے گا کہاں آبی آواز آرہی میرے جگہ تبدیل کر رہا ہوں آواز آرہی میری آرہی اپ کے بعد آرہی اچھا تو نہیں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے آگے چلے گے سلام کر کے تو تمام اہل مجلس نے باواز بلند سلام کا جواب دیا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا خاموش رہے جب سب کی آوازیں بند ہو گئیں سب سلام کا جواب دے چکے تو تب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے باواز بلند سلام کا جواب دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آواز کو الگ سے سن لے کہ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور حضرت حسین عزی اللہ تعالیٰ ایک مسجد کے کونے میں جا کے عبادت میں مصروف ہو گیا یعنی اس واقعے سے اس حدیث سے کئی چیزیں پتا چلتی ہیں ایک تو یہ کہ ان کا زیادہ تر معمول وہ عبادت کا تھا اور زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا نہیں تھا ملتے تھے لیکن کم دوسری چیز سے جو پتا لگے گی آپ کو کہ ان صحابہ کرام جو اکابر تھے ان کے ہاں کیا کتنا مقام تھا ان حضرات کا جو کہ عمر میں ان سے بہت چھوٹے تھے جب حسین عزی اللہ تعالیٰ جا کے وہاں بیٹھ گئے تو حضر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جن کی عمر میرے خیال میں اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا تقریباً ستر سال ان کے عمر ہو گی تو ان کے جو والد تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی اور عبداللہ عمر بن عمر یہ باپ بیٹا کی عمر میں بیس سال کا فرق تھا اگر ایک روایت یہ ہے کہ بارہ سال کا فرق تھا کہ بارہ سال کا تحت اور بیٹا ہو گیا لیکن وہ روایت میں اس پر تحقیق جو کی ہے وہ صحیح معلوم نہیں ہوتی لہا بیس سال کا فرق تھا تو خیر حضر عبداللہ بن عمر بن عاص نے لوگوں سے کی طرف آپ نے رخ کیا اور کہا کہ یہ شخص اگر مجھ سے یہ صاحب یعنی حضرت حسین مجھ سے اگر راضی ہو جائیں تو یہ میرے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے تو حضرت عبو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو ان سے راضی کرا دیتے ہیں کہ کیوں آپ سے نہ راضے تو کہنا کہ میں نے جنگ سفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے شرکت کی تھی تو اس کے بعد یہ مجھ سے بودتے نہیں ہیں اور میں تب سے میں اس کوشش میں ہوں کہ ان کو راضی کروں وہ جو انداز جو حدیث کا جو معلوم ہوتا ہے نا اس سے لگتا ہے کہ جیسے کوئی اکابر ہوتے ہیں ان کے سامنے بات کرنے کی حمد نہیں ہوتی مجھ پر ایک واقعی ایسا گزرا ہمارے ایک استاد تھے مرہم اللہ ان کو کروڑوں رحمت ان پر نازل فرمائے مجھ سے ناراض ہو گئے ایک سال تک میری حمد نہیں ہے کہ ان کے فارشے ڈالیں بہت لمبی کہانی ہے تو وہ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اپنے استاد کو راضی کرنے کے لیے وہ چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو وسیلہ نہیں ملتا تو حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا میں کوشش کرتا ہوں یہ کہہ کہ انہوں نے یہ کیا کہ اگلے دن دونوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے یہ اسی حدیث میں یہ واقعہ لکھتا ہے تو گھر پہ گئے تو ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ باہر کھڑے رہے اور خود دستک دی بتایا ابو سعید خضری ہوں اجازت مل گیا اندر چلے گئے اندر جا کے جب بیٹھ گیا تو پھر بتایا کہ باہر عبداللہ بن عمر بن عاص بھی ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو جناب پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آجیں تو پھر وہ آئے اور پھر باتچیت ہوئی اور پھر وہ آپس میں راضی ہو گئے تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمانہ تھا اس میں کوئی سیاسی سرگرمی نہیں نکھا یہ طویل زمانہ ہے یہ تقریباً یہ بیس سال کا زمانہ ہے اور اور یہ زندگی کا سب سے بہترین زمانہ ہوتا ہے اصلہ یہ تو کے لحاظ سے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہدت کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو عمر تھی وہ تقریباً چھبیس سال تھی چھبیس ستائیس سال آپ کی عمر تھی یہ زمانہ اور اس کے بعد سے جو بیس سال ہوتے ہیں یہ قائدان اور صلاحیتوں کے استعمال کا زمانہ ہوتا ہے لیکن یہ زمانہ ان حضرات کا یک سوئی میں گوشہ نشینی میں اللہ کو یاد کرنے میں گزر گیا اور شاید ان حضرات میں اپنے لئے یہ سوچا یہی تھا کیونکہ کچھ لوگ تھے جو بنو امیہ بنو حاشم کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے اور حضرت معاوی رضی اللہ کے زمانے میں نے کئی بار کوشش بھی کی تو ایک حدیث میں موجب قبیر طبرانی میں روایت ہے کہ حضرت حسن عزی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دن اپنی باندیو کو بلایا اور اسے خطوط کا ایک یعنی پیکٹ کہہ لیں اس کو ایک بندل کہہ لیں اس کو دیا اور کہا کہ یہ سارے کے سارے نا ایک پانی کا ٹب لے کے آئے بڑا بڑا پیالا بڑا برطن لے کے آئے وہ لے کے آئے اس میں پانی بھرا وہ سارے خطوط اس میں ڈال بھی کچھی کچھی روشنائی ہوتی تھی تو ساری روشنائی پھیل گئی یہ خطوط ضائع ہو گئے تو اس باندی نے پوچھا یا کوئی مجلس میں کوئی عورت تھا اس نے پوچھا یہ کن کیا خطوط ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ اہل عراق کے ایسے لوگوں کے خطوط ہیں جو حق پر قائم نہیں رہتے حق پر جمتے نہیں یعنی عراق کے کچھ فتنہ پرس لوگ ہیں ان کے خطوط ہیں اور پھر آئے بھی فرمایا کہ مجھے اپنے بارے میں ان سے خطرہ نہیں ہے لیکن حضرت حسین کی اشارہ کر کے کہا کہ مجھے ان کے بارے میں ان سے خطرہ ہے یہ بھی ایک صحیح روایت ہے اس روایت کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ حضرت حسن عزی اللہ تعالیٰ تو بہت امن پسند اور سمجھدار آدمی تھے وہ کسی فتنے میں نہیں آسکتے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی بصیرت کم تھی اور حضرت حسن کو خطرہ یہ تھا کہ وہ لوگ میرے بھائی کو بہکا لیں گے ان کو خراب کر دیں گے ایسی بات نہیں تھی کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی وفات سن انچاس یہ پچاس میں ہوئی ہے ان کی وفات کے بعد بھی دس سال تک حضرت حسین مدینہ منورہ میں رہے ہیں اور اس دوران بھی ہو سکتا ہے عراقیوں کے خطور اس دوران بھی آئے ہو اگر کوئی فتنہ فتنہ برپا کرنا چاہتا تھا تو اب تو اس کے لئے موقع اچھا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو وہ بہکا لکھتا ہے اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کمزور ہوتے کہ کسی کے بہکانے سے بہک جاتے تو پورے دس سال تھے بیسے تو کبکہ وہ بہکا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ کے خلاف کھڑا کر چکے ہوتے تو مطلب یہ نہیں تھا مطلب ان کا یہ تھا وہی پیشگوئی تھی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ حضرت حسین کربلا میں جو عراق کا علاقہ تھا وہاں پہ شہید ہوں گے وہ پیشگوئی ان کے ذہن میں تھی کہ ایک وقت کوئی نے کوئی ایسا آئے گا کہ یہ وہاں جائیں گے اور وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی سازش ہوگی یا کوئی اور مسائل ایسے ہوں گے کہ یہ وہاں پہ شہید ہو جائیں گے اسی حدیث کی جانے بھی اشارہ تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ کسی کے بہکانے میں نہیں آئے نہ آ سکتے تھے اس لئے حضرت امیر معاویہ رضی کے زمانے میں اگر بہت سے فرقے ان کے زمانے میں بہت سے ملاجین بہت سے لوگ تھے اور فرقے ان میں کئی تھے جیسے خوارج ہیں اور اسی طرح شیعان علی میں بھی متشدد لوگ تھے تو کوشش تو کرتے رہے لیکن چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو معلوم تھا کہ ایسا کرنا مسلمانوں کی اتحاد کے لیے اتفاق کے لیے نقصان دے اور میرے بھائی نے اتنی بڑی قربانی دی وہ قربانی ضائع ہو جائے گی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب یزید آتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دم متحرک ہو جاتے ہیں اور مدینہ سے مکہ چلے جاتے ہیں مکہ سے کوفر آوانہ ہو جاتے ہیں یہ ہاں پر جو ناسبیت زیادہ لوگ ہیں ان کا بیانی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ حضرت حسین نعوذ باللہ وہ سمجھ بوجھ ان کے پاس نہیں تھی جوش و خروش بہت زیادہ تھا حتیٰ کہ بعض لوگ واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ وہ اقتدار کے حریص تھے اور جو یہ ناسبیوں کا بیانی ہے اور جو روافظ کا بیانی ہے وہ یہ کہ وہ اقتدار یہ امامت وہ اللہ کی طرف سے منصوص تھی ان اہلِ بیعت کے لیے تو حضرت علی کو تو مل گئی اور حضرت حسین کو بھی مل گئی حضرت حسین کو نہیں ملی تو انہوں نے اپنی طاقت کے ذریعے لینے کی کوشش کی ناسبی بیانی میں رافظی بیانی میں فرق کوئی زیادہ نہیں ہے ان دونوں میں یہ بات مشترک ہے کہ حضرت حسین وہ اقتدار چاہتے تھے ناسبی اس طور پہ کہ وہ لالشی تھے اقتدار کے اور رافظی اس طور پہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے اللہ نے لکھ دیا تھا شریعت انہی کے لیے تیہ تھا اہلِ سنت کا بیانی ہے یہ بلکل نہیں ہے اور اہلِ سنت واضح طور پہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہ جیسے تمام صحابہ کا مقصد اللہ کی رضا کے لیے جینا مرنا تھا تو ان کا مقصد بھی اللہ کی رضا کے لیے جینا مرنا تھا اور یہ جو نقلہ حرکت ہوئی اس پہ پیچھے طلب اقتدار کارفرما نہیں تھی اور اسی لیے اچھا بعض علماء اہلِ سنت نے اگر اس کو یوں لیا ہے کہ وہ حکومت بنانے کے لیے جا رہے تھے تو اس میں پھر حکومت بنانے میں وہ منفی معنی نہیں لیتے جو ناصبی لیتے ہیں بلکہ وہ معنی اسی طرح لیتے ہیں کہ جیسے حضرت امیر معاوی ارزان کے بارے میں ہم یہی تعویل اختیار کرتے ہیں کہ حضرت علی سے جو ان کا قتال تھا جبکہ ایک بڑے علاقے میں ان کی حکومت بھی قائم تھی یعنی انہوں نے اپنے طور پر ایک حکومت بنا لی تھی تو اس کو بھی ہم اچھے معنی میں لیتے ہیں کہ جی وہ نیک نیتی کے ساتھ تھا اجتہات کی خطا تھی اور حضرت حسن عزی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے خود حکومت طلب کی اس کے لیے مذاکرات کیے تو اس طلب اقتدار کو ہم حب جاہ یا حب مال یا دنیاوی جو اغراض ہوتی اس پر محمول نہیں کرتے بلکہ اسی بھی محمول کرتے ہیں کہ ان کے نزدی وہی مسلمانوں کی بہتر قیادت کر سکتے تو اس زمانے میں انہیں متحد رکھنے کی صلاحیت ان کے نزدیک ان میں تھی اس لیے انہوں نے ایسا کیا اور حضرت حسن نے بھی صلاحیت ان میں اس کو معنی کے صلاحیت ہے اس لیے ان کو اقتدار دیا تو جو علماء اہل سنت اس کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ انہوں نے خروج کی کوشش کی اس کے لیے تیاری کی تو وہ بھی مصبت معنی میں لیتے ہیں کہ یہ خروج وہ خروج نہیں تھا کہ جسے شریعت نے منع کیا ہے بلکہ یہ اس میں مقصد وہی اللہ کی حاکمیت عالی اور صحابہ اکرام کی شورا اور جو خلفہ راشدین کا نظام تھا اس کی طرف امت کو لے کے جانا تھا یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں مزشتہ نشست میں کہ جن صحابہ نے حضرت امیر معلی رضی اللہ تعالیٰ سے یزید کی ولی عائدی پر اختلاف حرائے کیا تھا ان کا منشا یزید کا فسق و فجور نہیں تھا بلکہ ان کا منشا کیا تھا یعنی حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں تو یزید کے فسق و فجور کی کوئی بات تھی ہی نہیں اس میں جو منشا تھا وہ یہ کہ اس طریقے سے جو ایک میرٹ ہے جو حضرت صدیق اکبر کے زمانے سے چلا آیا ہے اور اس میرٹ کو چاہے اس میں کچھ ظاہر یہ تو کمی اپنی جگہ نظر آتی ہے کہ ہر صحابی جو ہے اس میں پچھلے سے مرتبے میں کام تھا لیکن جو بھی تھے وہ سارے کے سارے صحابہ تھے یعنی حضرت صدیق اکبر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت حسن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین یہ سارے کے سارے صحابہ تھے وہ سارے کے سارے فقہات تھے وہ سارے کے سارے مجتہدین تھے اور سارے کے سارے انتظامی لحاظ سے بہت عالی صلاحیت کے حامل تو لیکن اب جو یزید آگے آ رہا ہے وہ صلاحیت کا نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا جیسے حضرت شیخ الاسلام صاحب نے لکھا ہے حضرت معاویہ تاریخی عقائقے میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو نیکنیتی سے اپنے بیٹے کو ولی اہد بنا رہے تھے لیکن ان حضرات کو خدشہ یہ تھا کہ آگے چل کے اگلے جو مسلمان حکمران ہوں گے اس کو اپنے لیے ایک دلیل بنا لیں گے ہر حکمران اپنے بیٹے کو چاہے کتنا ہی نالائق ہو اس کو مسلمانوں پر مسلک کر جائے گا اور کہے گا جیسا صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوئے تو اس لیے ان حضرات نے حضرت معاویہ کے زمانے میں اختلاف کیا اور اب ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر تو وفات پا چکے تھے باقی جو تھے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کی رائے یہ تھی کہ ہم ان کا جو صحابہ کے اشتہادات میں اختلاف ہے نا تو ان کا اشتہاد یہ تھا کہ یہ جو شخص ہے یعنی یزید یا اس یا مسئلہ شخص کا نہیں تھا ایک اصول تھا یعنی اس طرح کے لوگ جو امت میں افضل نہیں ہیں قابلیت کے لحاظ سے بہتر نہیں ہیں اگر ان کی قیادت پہ یعنی باقی مسلمان اس کو مان لیں چاہے خوشی سے مان لیں چاہے جبرن مان لیں اگر باقی قوم نے اس کو مان لیا تو ہم دو چار آدمی الگ رہ کے فتنہ نہیں پھیلائیں ہم بھی مان جائیں گے تو اس لیے جب دیکھا کہ باقی لوگوں نے بیعت کر لی ہے تو ان حضرات نہیں بیعت کر لی دو حضرات جو تھے حضر حسین حضر عبداللہ بن زبیر یہ امت میں دو شخصیات ایسی تھیں کہ شروع سے آخر تک یزید کی بیعت لی اور یزید نے ان سے بیعت لینے میں بہت زیادہ سختی کی بہت زیادہ اس نے شدت دکھائی اس سے زیادہ شدت کا تصور نہیں ہو سکتا تو یہ یزید کی پہلی غلطی تھی اور حضرت معابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیعت کہ یہ بالکل برخلاف تھی بلکہ آپ دیکھیں گے کہ یزید نے حضرت معابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وسیعتیں تھی خلافت سے متعلق ان وسیعتوں کو اس نے ایک ایک کر کے اس نے توڑ دیا ایک ایک چیز کی اس نے مخالفت کی تو اب آپ دیکھ لیں کہ حضرت معابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیعت کی تھی کہ آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ لینا ہے اپنی رائے پہ آپ نے اسرار نہیں کرنا وہ جو شرفان ہیں قوم کے ان کو آپ نے عزت دینی ہے ان کے ساتھ نرمی اور رعایت کا معاملہ کرنا ہے یزید نے بالکل الٹ کیا وہ جیسے ہی تخت نشین ہوا اس نے اپنے قاسد مدینہ منورہ بھیجے اور ان سے کہا کہ پہنچتے ہی جا کے عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین سے بیعت لینا یہ اس میں بالکل دیر نہیں کرنا اب یہ جو آگے میں روایت بتا رہا ہوں واقعہ کربلا کی اس میں ایک بنیادی چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ناصدیت زدہ لوگ ہیں ان میں علماء بھی ہیں انہیں بڑے بڑے لوگ ان میں شامل ہیں اور انہوں نے کبھی ان چیزوں کی تحقیق تو کی نہیں جو محمود اباسی نے لکھا جو ان کے بعد مولانا اسحاق سندیلوی صاحب نے لکھا اور اس کے بعد کے دو چار لوگوں نے یہ دس پندرہ کتابیں چل رہی ہیں ہماری مارکیٹوں میں اور مدارس کے باہر جو لائبریری ہیں کتب خانے ان میں خوب دیکھ رہی ہیں کتاب میں مولانا عطیق و عبان سمبلی صاحب نے لکھا تو وہ جو ایک بیانیاں ایک بنا دیا گیا ہے کہ واقعہ کربلا کے بارے میں ساری روایات جھوٹی ہیں واقعہ کربلا کا تو جو مدار ہے وہ ابو مخنف لوت ابن یحیع رافضی پر ہے تو اس لیے واقعہ کربلا تو ہے جھوٹا تو یہ کہہ کہ وہ واقعہ کربلا کے سارے مناظر کو وہ مٹا دیتے ہیں پھر اس کو مٹانے کے بعد ان کو پھر چاہیے کہ وہ ہے ہی نہیں تو آپ خاموش رہے ہیں پھر کتابیں کیوں لکھ رہے ہیں بس کہہ دیں ہمیں کچھ نہیں پتا اس بارے میں لیکن پھر کتابیں لکھ کے اپنی طرف سے ایک من گھڑت واقعہ کربلا وہ اس میں قیاس زیادہ تر ہوتا ہے اور اپنے جو نظریات ہیں اپنے جو وجدان ہے اس کو اس میں وہ اس سے بھرائی کر کے ایک نئی تصویر دکھاتے ہیں جو بالکل جھوٹی ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں جو واقعہ کربلا ہم بیان کریں گے جیسا میں نے تاریخ عمد مسلمہ میں لکھتا ہے الحمدللہ اس میں لوت بن یحییٰ ابو مخنف کی روایات میں ہی لی گئی اس میں بنیادی طور پر دو روایات ہیں دونوں طویل روایات ہیں بڑی روایات ہیں اور ایک کی سند صحیح ہے دوسری کی سند حسن ہے ایک حضرت محمد باقر بن علی بن حسین کی ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی کے پوتے تھے امام زین العابدین کے بیٹے تھے اور واقعہ کربلا کے وقت ان کی عمر تقریباً دس سال کے قریب ان کی عمر تھی اور یہ ظن غالب یہ ہے کہ وہ اس سفر میں وہ بھی ساتھ تھے کیونکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی جب چلے تھے تو پورے خاندان کو اپنے ساتھ لے لیا تھا تو حضرت زین العابدین ساتھ تھے تو وہ اپنے بیٹے کو کہاں الگ چھوڑ کے جا سکتے تھے اور جس طرح محمد باقر رحم اللہ یہ واقعہ پورا بیان کرتے ہیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ کے کافی سارے مناظر انہیں خود دیکھیں اور باقی مناظر اپنے والد سے انہوں نے جو ان کی یاد داش میں نہیں ہوں گے ان کے سامنے نہیں ہوں گے اپنے والد سے انہوں نے سنے بہرحال جب حضرت حسین کا پوتا ایک چیز کو اچھی تفصیل سے بیان کر رہا ہے اور وہ سند بھی بڑی مضبوط سند ہے تو اس کو اگر کوئی مسترد کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے پھر کچھ بھی کہنا سننا اس کے سامنے بیکار پھر کسی اصول پر وہ آدمی نہیں رہتا ہے اس کا مطلب ہے اور دوسری روایت جو ہے وہ حسین ابن عبد الرحمن سے ہے جو بخاری شریف کے راوی ہیں بخاری شریف کے راوی ہیں تو وہ روایت بھی صحیح کے درجے پہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی حکم لگایا ہو اس پر دمشق کے دو بہت جید علمات ہیں انہوں نے ان روایات پر تحقیق کی ہے اور ان کی رائے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس رائے کو جتنے بھی اس زمانے کے اندر اہل سنت کے اچھے لوگ کام کرنے والے ہیں چاہے وہ شام کے علماء ہیں سعودیہ کے ہیں مراکش کے ہیں مصر کے سب نے ان پر اعتماد کیا تو زیادہ تر روایات میں نے یہ دو روایات دی ہیں پھر تیسے نمبر پر امام خلیفہ ابن خیات جو امام بخاری کے استاد ہیں انہوں نے اس بارے میں آٹھ دس روایات لکھی ہیں جو سنت کے لحاظ سے بہت اعلیٰ نہ صحیح لیکن اس زخیرے کے اندر وہ آپ کہہ سکتے ہیں اسحماف الباب قسم کی روایات تھا تو اب میں وہاں سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ روایت خلیفہ ابن خیات رحمہ اللہ کی ہے کہ یزید نے خاسد بھیجا وہ آدھی رات کو مدینہ منورہ پہنچا اور یہ چھبیس رجب کی رات تھی اور یہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا جو قول بائیس رجب کا وہ بالکل غلط ہے یہ ممکن نہیں تھا کہ بائیس رجب ان کی وفات ہو اور یزید جو موقع پر موجود نہیں تھا وہ دو تین دن بعد وہاں پہنچے اور پھر جناب وہ مثال پچیس کو وہ خاسد روانہ کرے چھبیس کو مدینہ پہنچے ممکن نہیں یہ چھبیس کو یہ مدینہ منورہ پہنچے آدھی رات کو اور اس نے گورنر ولید ابن عطبہ کو نین سے جگایا پہلے تو دربان نے اس کو روک دی آپ نہیں مل سکتے امیر صاحب آرام فرما رہے ہیں اس نے کہا بہت ضروری پیغام اس نے کہا مجھے بتاؤ اس نے کہا امیر ہی کو بتا سکتا ہوں تو امیر صاحب کو جگایا اور بتایا کہ حضرت امیر معاویہ فوت ہو گئے اسی خط میں تھا اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر بھی مدینہ نہیں پہنچی تھی یہ سن کے ولید ابن عطبہ کے آنسو جاری ہو گئے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی اس نے فورا اگلا جملہ کہا کہ یہ عزید ابن معاویہ خلیفہ ہو گئے اور ان کا حکوم ہے کہ ابھی عبداللہ بن زبیر اور حسین کو بلا کے بیعت دے تو ولید ابن عطبہ نے کہا کہ بھئی یہ کون سا ٹائم ہے اس نے انہی پسو پیش کی ولید ابن عطبہ نرم دل آدمی تھا لیکن خاصد نے اس کی گنجائش نہیں دی اور سرکاری حکم تھا مان نہیں تھا تو ان دونوں حضرات کو بلایا اور کہا کہ جی آپ بیعت کریں تو ان دونوں نے تو حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں اپنے اختلاف رائے کا اظہار کر دیا تھا اور اب بھی ان دونوں حضرات کا جو نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا یہاں سے لے کے اگلے کئی مہینے تک ان کا نقطہ نظر ہوئے ایک نکاتی وہ چیز تھی کہ ہمیں ہمارے فتوے پر قائم رہنے دیا جائے ہمارے نزدیک اس طریقے سے میرٹ کے خلاف جو حکمران کی تقرری ہے ہم اسے خبول نہیں کرتے اس لیے ہم بیعت نہیں کرتے دوسروں کا منع نہیں کرتے جن کا ضمیر اور جن کا فتوہ جن کا اشتحاد کہتا ہے بیعت کر لیں وہ صحابہ اکرام و طابعین بہت سے لوگوں نے کی ہے کسی نے خوشی سے کی ہے اور کسی نے فتنے سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے خانہ جنگی کے امکان سے بچانے کے لیے کی ہے کسی نے حضرت معاویہ رضی عنہ کے احترام میں حسن ظن رکھتے ہوئے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کچھ خیر اس میں ہو سکتی ہے جیسے عبداللہ بن عمر رضی عنہ فرمایا تھا کہ انکانا خیرا رضینا و انکانا شررا صبرنا تو وہ ایک نقطہ نظر وہ بھی تھا لیکن ان کا جو فتوہ تھا یہ چاہتے تھے ہمیں ہمارے فتوے پر رہنے دیا جائے تو اب تو ان کے اس اختلاف رائے کو باقی رکھنے کی گنجائش بھی نہیں دے رہے تھے کرو بیعت تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی جو بہت دور اندیش اور سمجھدار اور خوشیار آدمی تھے انہوں نے بات کئی ایک قسم کا توریہ انہوں نے اختیار کیا کہ امیر ہم جیسے لوگ چھپ کر بیعت نہیں کرتے ہم جیسے لوگ سرعام بیعت کرتے ہیں آپ کل ہم سے سب کے سامنے بیعت ہیں تو ولید ابن عطبہ کوئی بات اچھی لگی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں کل سب کے سامنے آپ سے بیعت لیں گے جب یہ دونوں حضرات جانے لگے تو مروان ابن حکم جو اس مجلس میں وہ آ گیا تھا ہو سکتا ہے جب ولید نے اس کو بلا لیا ہو کہ میرے یہ سامنے بات ہو جائے مروان بن حکم نے کہا کہ ان دونوں کو قتل کر دو یہی پہ اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے نہیں تو دونوں کو قتل کرو تو ولید نے کہا تم کیسی بات کر رہے ہیں کہ میں نبی کے نواسے اور صدیق کے نواسے کو قتل کر دوں مروان نے کہا میں یہی کہہ رہا ہوں ورنہ بہت خید ولید نے اس کی بات نہیں مانی اور اللہ اس کو جزائے خیر دے اس نے نہیں مانی ورنہ جس طرح مروان ایسے کام کر کے صحابہ اکرام کے خلاف بغاوت کر کے بعض صحابہ کو قتل کر کے بدنام ہوا معا اپنے علم و فضل کے اور معا اس کے کہ اس کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے لیکن ساری چیز دھری کی دھری رہ جاتی تو ولید بن عطبہ کا انجام بھی یہی ہوتا تاریخ اسے برے الفاظ میں یاد کرتی لیکن اس نے جو کام کی ہے اس کی وجہ تاریخ اسے اچھی الفاظ میں یاد کرتی ہے تو اس نے ان دونوں حضرات کو جانے دیا اور اسی رات کو یہ دونوں حضرات وہاں سے مکہ روانہ ہو گئے اب یہ جو مکہ روانہ ہے یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ ساری خلیفہ انہیں خیاد کی روایت ہے اور اس پر علمان اکابر نے جو بھی تحقیق کرنے والے انہوں نے اس پر روایت کو دور اعتماد کیا تو اس روایت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو رافضی کہتے ہیں کہ جی اپنی امامت کے لیے اور امام معصوم تھے اپنی امامت قائم کرنے جا رہے تھے اور نہ ہی وہ باتیں جو نواسب کہتے ہیں کہ جی یہ حضرات نعوذ باللہ جس طرح وہ بات کرتے ہیں وہ بات ادھر ہی آتی یہ نادان تھے یہ یہ بہکنے والے تھے ان کو بہکایا گیا تھا ان کو سبائیوں نے بہکایا تھا ان کو روافض نے بہکایا تھا اور ان کو کوفہ کے منافقین نے بہکایا تھا وغیرہ ہو گیا تو ایسی تو کوئی بات اعتنا کی تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا تو اللہ تعالی نے انسان کو اس بات کا مکلف بنایا ہے حضرت پھر اس میں سے اپنے قتل ہونے کی بات نہیں تھی ظاہر اگر ان کو قتل کرنے ہی کوشش کی جاتی تو ایسا نہیں تھا کہ مدینہ میں لوگ بیٹھے رہتے ایک نبی کا نواس ہے صدیق کا نواس ہے لوگ ان کی حمایت کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے تو مدینہ کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جاتی اس بات کا پورا امکان تو یہ اسی چیز کو جس کو حضرت مکہ گئے اچھا مکہ میں کیا خون رزی کا امکان نہیں تھا جب یہ جا رہے تھے مکہ اس وقت ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ہم مکہ گئے تو وہاں پہ ہمیں کوئی تعرض نہیں کرے گا کیونکہ قرآن کی آیت کا احترام ہر مسلمان کرتا ہے جو وہاں داخل ہو گیا حرم میں معمون ہے جنگلی جانور بھی شکاری سے بھاگ کے حرم کی حدود میں داخل ہو جائے شکاری بھی اسے کچھ نہیں کہا سکتا تو ہم دونوں حضرات امت کے اکابر میں سے تھے تو یہ خیر وہاں پہنچ گئے جب یہ اطلاع اس کو پہنچی یزید کو پہنچی تو یزید نے فوری طور پہ کاروائی کی اتنا سخت اس نے ایکشن لیا کہ اس نے ولید ابن عطبہ کو معذول کر دیا اس بات پہ کہ تم سے بچ کے کیسے نکل گئے بیعت کیے بغیر کیسے نکل گئے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یزید کو یزید ان کے بارے میں کیسی شدہ دکھا رہا معالی عطیق وران سملی صاحب نے پوری کتاب میں اسی بھی بڑا بڑا زور انہوں نے لگایا ہے کہ جی یزید نے بہت نرمی کی تھی دیکھیں رجب میں یزید آیا اور حضر حسین محرم شہید ہوئے تو یہ پورے تقریبا پانچ مہینے بیچ میں گزر جاتے ہیں تو یزید کو اگر حضر حسین کے اگر وہ مخالف ہوتا دشمن ہوتا تو جس دن حضر حسین نے بیعت سے انکار کیا تھا اسی دن کو قتل کرا دیتا عبداللہ بن زبیر کو بھی اسے دن قتل کرا دیتا لیکن اس نے اتنی ریایت کی اتنی زیادہ کیونکہ رسول اللہ کے نواست ہے اس لیے ان پر ہاتھ اٹھانے سے مہینوں تک اس نے گریز کیا اور اسی عبداللہ بن زبیر کے بارے لیکن مولانا صاحب کا یہ جو بیانی ہے یہ سارا کا سارا یہ قسم کی تلبیس ہے معا ان کے احترام کے بہت نیک آدمی تھے ان کے اور بہت سارے اچھے کام ہیں وہ اپنی جگہ پر لیکن جہادہ حقیقت کی بات ہے انہوں نے حقیقت کے بالکل خلاف بات لکھی آپ اسی واقعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یزید نے ان کو ایک دن کی بھی محلت نہیں دی آدھی رات کو بیعت کرانے کے لیے حکم دیا تھا اگر ولید بن عطمہ بیس میں رعایت نہیں کرتا تو جو کام دس محرم کا ہوا تھا وہ چھ بیس رجب ہو جاتا تو خیر تو آپ یہ دیکھیں کہ رعایت نہیں ہوئی اچھا پھر دیکھیں کہ جب وہ بیعت نہیں ہو سکی اور جس گورنر کی وجہ سے یہ لوگ وہاں سے نکل گئے تھے اس گورنر کی کوتاہی کو بھی برداشت نہیں کیا گیا اس سے ہٹا دیا گیا اچھا اس کو ہٹا کی یزید نے مقرر کس کو کیا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت میں کتنی شدت اور کیسی یعنی سختی دشمنی تھی اس شخص کو مقرر کیا کہ جس کا نام عمر بن سعید ہے اور تاریخ میں بلکہ اسمار رجال کی کتب میں جب اس کا ذکر آتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ لفظ آتا ہے الاشدق عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے ہونٹ کناروں سے پھٹے ہوئے ہوں جیسے اردو میں بانچھے کہتے ہیں بانچھے چری ہوئی ہوں تو یہ لفظ جو ہوتا ہے بدتمیز اور گستاخ آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو میں اس کو مو پھٹ کہا جاتا ہے تو مو پھٹ تو یہ تھا اس کے ایسے واقعات موجود ہیں کہ اس نے کس طرح صحابہ سے بدتمیزی کیا کرتا تھا صحیح بخاری میں ایک واقعہ موجود ہے کہ ابو شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی بدتمیزی اس نے کیا تو اس شخص کو گورنر بنایا لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں آج کل جیسے نقل حمل کے مواصلات کے ذراعہ تو تھے نہیں کہ یہ ایک دو دن میں کام ہو جاتا ہے اطلاعات آنے جانے میں مدینہ سے دمشق تک تقریباً بارہ تیرہ دن لگ جاتے تھے اس لیے جو ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ پہنچے ہیں مدینہ سے مکہ پہنچے ہیں تو اس کے بعد یہ خبر جا کے وہاں پہنچی ہے دمشق میں ٹائم زیادہ لگا ہے یعنی تقریباً یہ شعبان کا وست تھا جب یزید کو یہ پتہ لگا کہ یہ دونوں بیعت سے نکل گئے ہیں بیعت کیے بغیر مدینہ سے نکل گئے ہیں تو اس نے عمر بن سعید کے لیے تقریبی لکھی کہ ولید ابن عطبہ معذول اور یہ سند ہے عمر بن سعید کے لیے وہ آ کے چار سمالے تو یہ پیغام پہنچا ہے وہاں پہ حجاز میں شعبان کے آخر میں یعنی یہ مہینہ بیس میں پورا گزر گیا تو یہ یزید ریایت نہیں کر رہا تھا اگر آج کل کے جیسے جدید وسائل ہوتے تو یہ سارا کام دو تین دن میں نمٹ جانا تھا تو خیر عمر بن سعید جب آیا ہے مکہ مدینہ منورہ میں پورے حجاز کا گورنر تھا لیکن مرکز مدینہ تھا تو اس لیے مسجد نبضی نے آ کے اس نے اپنے چار سنبھالنے کے بعد پہلی تقریر کی اب آپ یہ دیکھیں یہ تقریر بھی امام خلیفہ میں خیات نے نقل کیا صحیح سنت سے نقل کیا اس نے آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ہوا رویہ کیسا تھا اب یہ کوئی شیعہ کے روایت نہیں ہے یہ اہل سنت کے اہمہ کی روایت کہ اس نے پہلی تقریر اس نے کی کہ اگر یہ لوگ بھاگ کے مکہ چلے گئے ہیں تو کیا ہوا اگر یہ لوگ کعبہ کے اندر بھی چھپ گئے تو میں کعبہ کو ان کی اوپر جلا کے ان کو کعبہ سمیت جلا کے راک کر دوں گا اتنی سخت بات اس نے کہی تو یہ اتنی سخت بات تھی کہ خود بنو امیہ کے لوگ جو پہلی سخت میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے عبد الملک بن مروان جو بعد میں بنو امیہ کا خلیفہ ہوا وہ اس نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو میری ناک کٹ جائی گی یعنی ہم بنو امیہ بے عزت ہو جائیں گے کہ آپ نے اللہ کے گھر پہ چڑھائی کر دی نبی کے نواسے کو اور صدیق کے نواسے کو پکڑنے کے لیے تو عمر ابن سعید نے ان کی جو عبد الملک کی آواز تھی اس نے سن لی تو اس نے کہا کہ کسی کی ناک کٹتی تو کٹے قسم کھا کے اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا تو اب اگلی بات یہ کہ پھر ماہ رمضان میں چڑھائی کیوں نہ کر دی اسی ٹائم لشکر لے کے روانہ کیوں نہیں ہو گیا تو اس کی دو بزیوں تھی ایک تو یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مدینہ منورہ میں کبھی بھی فوج نہیں رکھی جاتی تھی یعنی زمانہ خلافت راشدہ میں اور صدیق اکبر روزیان کے زمانے میں تو وہ انتظامات اس طرح کے تھے کہ آس پاس کے قبائل کو جمع کیا جاتا تھا لیکن حسرت عمر روزیان کے زمانے میں یہ ہوا کہ قبائل کو کوفہ بسرہ اور فستات وغیرہ یہ نئے شہر آباد کر کے وہاں پر ان کو بھیجا گیا یعنی جو اپنی خوشی سے جاتے ہیں وہاں چلے جائیں سہولیات بھی وہاں زیادہ ہیں اور ذرائع معاش بھی زیادہ ہیں اور فوجی چھاؤنیاں بھی وہی پہ بنائیں گی تو حضرت عمر روزیان کے زمانے سے لے کے پھر آخر تک مدینہ میں کبھی بھی فوج نہیں رہتی جو آتے تھے حکمران گورنر ان کے پاس زیادہ سے زیادہ دو تین سو چار سپائی ان کے پاس ہوتے تھے تو فوج ہمیشہ باہر سے مانگوائی جاتی ہے تو عمر بن سعید نے فوج مانگوانی تھی دمشق سے یا کسی اور دوسری چھاؤنی سے اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ رمضان المبارک میں ہمیشہ سے نہیں اس نمانے سے عمرے کا رواج بہت زیادہ تھا وہ حرمین شریفین میں خاص طور پر حرم حرم مکی میں بہت زیادہ ظاہرین ہوتے تھے تو ان کی موجودگی میں مکہ پہ حملہ کرنا وہ ممکن نہیں تھا اور پھر جیسے ہی یہ ختم ہوا رمضان ختم ہوا شوال آیا تو شوال میں جناب حج کے ظاہرین وہ پہنچنا شروع ہو جاتے تھے اس زمانے میں چھے چھے مہینے پہلے ایک ایک سال پہلے لوگ اپنے ملکوں سے روانہ ہوتے تھے اور ایک اندازہ کر کے روانہ ہوتے تھے ہم کب تک پہنچیں گے تو عام طور پر وہ شوال میں وہاں پہ ان لوگ پہنچنا شروع ہو جاتے تھے تو اس لیے نہ شوال میں نہ ذلقادہ میں نہ ذلحجہ میں حملہ ہونا تھا اس کے بعد اور یہ بات حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہو گئی کہ امرے سعید نے آتے ہی حملہ کرنے کی قسم کھائی ہے حکومت کے تیور ہمارے اندازے سے بھی زیادہ سخت ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی سمجھ وہ بات پیش گوئی بھی یاد آگی نبی پاہ صلی اللہ سلام کی تو آپ نے یہ فرمایا عبداللہ بن زبیر کہتے تھے کہ آپ یہی رہیں لیکن اس وقت میں کوفہ سے لوگ آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ تشریف جائیں ہمارے پاس ہم آپ کے خادم ہیں ہم آپ کے حفاظت کریں گے اور ان میں اچھے لوگ بھی تھے اور ان میں سازشی لوگ بھی ان میں ہوں گے ہمیشہ مواقعے پر اچھے برے لوگ جو ہر جگہ پر ہوتے ہیں تو وہ لوگ آ کے خطوط بھی آ رہے تھے وہاں کے لوگوں کے خطوط بھی لے کے آ رہے تھے تو یہاں یہ بات میں پھر واضح کرتا چلوں کہ کوفہ میں اہل کوفہ جو تھا اہل سنت کا شہر تھا وہ شیعوں کا یا منافقین کے شہر نہیں تھا اہل سنت کا بہت بڑا مرکز تھا تو وہاں سے جو لوگ آ رہے تھے یا جن کے خطوط آئے ہیں ان میں تھے ایک تو صحابی تھے حضر السلمان ابن السورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی روایات بخاری شریف میں موجود ہیں اور اسی طرح ایک بعض تابعین بھی ان میں تھے جن سے ہم نے روایات حدیث لی ہیں سقات میں سے ہیں اور کچھ اور لوگ بھی تھے تو ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ان میں سے تابعین تھے جو صحابہ تھے وہ تو نیک نیتی سے ہی بلا رہے تھے کہ حضر حسین کہ ہم افاظت کریں گے اور جیسا وہ کہیں گے ہم ایسا کریں گے اور جو سازشی اناثر تھے وہ اپنی اپنی غرص سے بلا رہے تھے ان کی اغراض کچھ بھی ہو سکتی ہیں کہ حضر حسین اگر کامیاب ہو گئے تو ہمیں اچھے عوردیں مل جائیں گے اور اس کے لئے بھی تیارت ہے کہ حضر حضر حسین اگر ناکام ہوتے ہیں تو ہم ان کی مخبری کر کے ان کو پکڑا دیں گے ایسے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں تو نہ آپ ان کو کسی کٹیگری میں کھڑا نہیں کر سکتے کہ یہ ادھر ہی ہیں ادھر ہیں وہ ہمیشہ اپنی غرص کے بندے ہوتے ہیں آسان لفظ میں آپ ان کو منافق کہہ سکتے ہیں تو ایسے لوگ بھی تھے بارہ حضر حسین عزی اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو پہچانتے تھے آپ کوئی کوفہ میں رہ چکے تھے کوئی انجانے لوگ آپ کو نہیں لکھ رہے تھے جو ان میں اچھے لوگ تھے ان کو بھی آپ جانتے تھے اور جو ان میں دوسرے قسم کے مشروع لوگ تھے ان کو بھی جانتے تھے تو اس موقع پہ آپ نے پھر کوفہ جانے کا آپ نے ارادہ کر لیا فیصلہ نہیں کیا ارادہ کر لیا اور اپنے بھائی مسلم این عقیل کو آپ نے کوفہ بھیجا کہ آپ جا کے حالات دیکھا ہے یہ تقریباً ماہ رمضان کے آخر راخت کی بات ہے یہ وہاں سے روانہ ہوئے کہ کوفہ پہنچے وہاں لوگوں سے ملے جلے بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اگر آتے ہیں تو آپ لوگ کیا کریں گے تو ہزاروں لوگوں نے کہا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے ہم کے لیے جان و مال قربان کر دیں گے تو حضرت مسلم این عقیل نے ان سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بیعت لی اور یہ سب کچھ جو کوفہ میں ہو سامنے ہو رہا تھا کوئی چوری چھپے نہیں تھا ان کو پتا تھا سب تو ان سے جب کہا گیا کہ آپ ان لوگوں پر ہاتھ ڈالیں ان کے خلاف آپ جو ریاستی طاقت استعمال کریں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی حدود اصلا لوگوں نے بلکہ جو شرپسند ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں تو ان شرپسند عمران ہیں شرپسند قسم کے افسران نے ان کو تانے دیئے کہ آپ تو بزدل ہیں آپ کچھ نہیں کر رہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے بزدل کہلانا مجھے پسند ہے مگر اللہ کی حدود کو پار کر کے بہادر کہلانا مجھے پسند نہیں تو یہ بہت ان سنہرے الفاظ میں لکھنے کے قابلی الفاظ ہیں تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلم بن عقیل جو کر رہے تھے اور حضرت حسین کے حکم سے کر رہے تھے وہ شریعت کے حدود کے اندر تھا باہر نہیں تھا شریعت کے حدود کے اندر تھا یہ خود ایک صحابی اور جو ابھی یزید کے ماتحد گورنر ہیں وہ انہوں نے یزید کی ماتحدی اپنے اختیار سے نہیں کی کہ ان کو یزید بہت پسند تھا وہ تو چونکہ جیسے جیسے کہتے ہیں آپ بیوروکریسی کی جو مناسب ہوتے ہیں وہ حکمران کے آنے جانے سے نہیں بدلتے وہ ویسے ہی رہتے ہیں تو یہ حضرت امیر معاویہ کے مقرر کردہ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جیسے میں عرض کر چکا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیم دے کے جائے تھے یزید کو یزید یہ کے بعد دیگر اس ٹیم کو تبیل کرتا گیا ولید ابن عطبہ جیسے شریف اور سمجھدار آدمی کو اٹھا کے عمر ابن سعید جیسے بدبخت آدمی کو بٹھا دیا اور یہاں جب حضرت نعمان علی محشی رضیوں کا ایک اور مخولہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ لبن بنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبو علیہ من ابن بنتی بحدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ مجھے بحدل کے نواسے سے زیادہ پسند ہے ایک بڑا زبردست ایک اشارہ تھا ایک بڑا بلیخ کلام ہے بحدل جو تھا وہ ایک پادری تھا شام میں اس کی بیٹی جو میسون تھی اس نے اسلام قبول کیا حضرت امیر معاویر نے کے زوجیت میں آئی میسون سے یزید پیدا ہوا تو یزید کا جو نانا تھا وہ نصرانی تھا مرتے دم تک نصرانی رہا تو حضرت محمد بشیر نے یہ تقابل کیا کہ کہاں بحدل کا نواسہ اور کہاں رسول اللہ کا نواسہ تو اگر رسول اللہ کے نواسے نے کسی شخص کو یہاں بھیجا ہے وہ کسی اچھے مقصدی سے بھیجا ہے تو میں ایسا نہیں کروں گا کہ آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر اور یزید کے ہاں نمبر بڑھانے کے لیے شریعت کی حدود کو پار کر کے ان کو میں پکڑوں ماروں جیل میں ڈالوں ختل کروں ایسا میں کام نہیں کروں ایک اور موقع پہ فرمایا کہ جب تک یہ لوگ اللہ کی حدود کے اندر ہیں تب تک میں کچھ نہیں کروں گا اگر انہوں نے اللہ کی حدود کو پار کیا تو مجھ سے زیادہ سخت بھی کوئی نہیں ہوگا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو بھی معاملہ تھا یہ خروج یا بغاوت جو شریعت کی حدود کو پار کر کے جو خروج یا بغاوت کیا جاتا ہے یہ سلسلہ وہ نہیں تھا اتنی ایک اصلاحی تحریک تھی اور جس کا میں تھوڑا سا حاکہ آگے جا کے بیان کروں گا جس کا مقصد یہ تھا کہ نظام حکومت میں اصلاحات تو حضرت حسین عزی اللہ تعالیٰ کا مسلم منعقیل نے خط لکھا کہ یہاں حالات بہت سازگار ہیں آپ تشریف لے آئیں تو حضرت حسین عزی اللہ تعالیٰ سات عزی الحجہ کو روانہ ہو گئے سات عزی الحجہ کو روانہ ہونا یہ تحقیقی قول ہے اور آٹھ عزی الحجہ کو آپ اس لیے انتظار نہیں کیا پھر حج کے مناسق شروع ہو جاتے اور حج کے مناسق کو چھوڑ کے نکلنا وہ اچھی بات نہیں تھی تو آپ اس سے پہلے روانہ ہو گئے ادھر جب یزید کو یہ معلوم ہوا شرپسند لوگوں نے اور شیعاتین قسم کے افستانانے یزید کو خبر بھیج دی کہ نوانہ انبشی تو بہت نربی کر رہے ہیں تو یزید نے پھر مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے یہاں بھی اپنے والد کی بات کی بالکل الٹ کیا والد نے کہا تھا کہ نیک لوگوں سے شرفات سے مشورے کرنا کس نے مشورہ کیا ایک نصرانی سے اس کا نام تھا سرجون ابن منصور جو لکھائی پڑھائی کا حساب کتاب کا کام کرتا تھا وہاں دربار میں تو اس کو اس کو اس عیسائی سے پوچھا کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے تو عیسائی نے بھی موقع دیکھ لیا جب مسلمان خود کفار کو موقع دیں گے اپنے اندر مداخلت کا تو وہ ایک قدم ہم دیں گے دو قدم وہ خود بڑھ جائیں گے تو اس نے بھی آگے کی بات کی اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کے والد آپ کو کوئی بات کہتے تو آپ پسند کرتے یعزید نے کہا بالکل اببہ کی بات تو مانتا تو اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے والد کی طرح ہوں یعنی اصل میں اس کی کافی عمر تھی اس عیسائی کی کوئی سنترستی سال کا تھا میں بھی آپ کے والد کی جگہ پر ہوں تو میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ نومان بن بشیر کو ہٹا دیں اور عبداللہ بن زیاد کو کورفا کا گورنر لگا تو اس نے ایسے ہی کیا عبداللہ بن زیاد بہت سخت طبیعت کا آدمی تھا اور انتہائی تمیز اور ظالم طبیعت کر تھا تو اس کو مقرر کر دیا تو حضرت حسین ابی راستے میں تھے کہ عبداللہ بن زیاد وہاں پر بیٹھ گیا اور اس نے حکومت وہاں کی سمحالتی اس نے مسلم نقیل کو تلاش کرا کے قتل کرا دیا اور قتل بھی اس طرح کرایا کہ ذرا من کی لاش کو اس نے سر عام نمائش کے لیے لٹکا دیا حانی ابن عروہ رحمہ اللہ تعالی جو بڑے تابعین میں سے تھے جن کے ہاں مسلم نقیل قیام پذیر تھے ان کو ان قلعے میں پکڑ کے قتل کرا کے سر کاٹ کے بازار میں پھکوا دیا لاش کو چوک میں لٹکا دیا یہ ایسے اس نے کام کیے کہ لوگوں پر دہشت داری ہو گئی یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کوفا جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ اہل سنت کا یعنی صحیح العقیدہ لوگ کا شہر تھا لیکن یہ مزاج کی بات ہوتی ہے تو شام اور کوفا کا عراق کا مزاج بتا چکا ہوں کہ اہل عراق کی طبیعت میں استقلال نہیں تھا تو یہ جب معاملہ انہوں نے دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئے خوف زدہ ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ویسے بھی وہ قیادت کوئی قائد ہوتا ہے تو پھر لوگ جمع ہوتے ہیں اب قائد ہی ختم ہو گیا ختل ہو گیا لوگ گھروں میں بیٹھ گئے ادھر سے حضرت حسین عزی اللہ تعالیٰ نہ ہو کوفا کی طرف آ رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہے اس ظالم نے یہ کیا تھا مزید کہ اس نے بہت سخت کرفیوں کوفا میں زلے کی سرحدوں پر اور آس پاس کے دیہاتوں میں لگا دیا تھا اتنا سخت تو وہ کرفیوں تھا کہ دیہاتی بھی ایک دیہا سے دوسرے دیہات میں نہیں جا سکتے یہ اس لیے تھا کہ حضرت حسین عزی اللہ تعالیٰ نے کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ کوفا میں حالات تبدیل ہو گئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہوا آئیں یعنی عبداللہ میں زیادہ منصوبہ تھا کہ حضرت حسین آئیں گے یہ سوچتے ہوئے کہ لوگ جناب میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور جناب میرے نام کے نعرے لگائیں گے اور مجھے خوش آمدید کہیں گے وہ یہ سمجھتے ہوا آئیں گے اور اچانک انہیں پکڑ دیا جائے گا اور پکڑ کے جو پھر کرنا ہے وہ کیا جائے گا تو حضرت حسین آ رہے تھے ادھر سے جو یہ اس نے یہ کام کیا تھا مسلم نقیل کو فتل کرانا یہ اس نے یزید کو بھیج دیا تھا کہ میں یہ کام کر چکا مسلم نقیل کو پکڑ کے میں نے مار دیا تو یزید نے جواب میں تعریفی خط لکھا وہ تعریفی خط کتب حدیث میں معجبہ کبیر تبرانی میں بھی کہ اس نے لکھا کہ یہ اس کو شاباش دی پہلے تو کہ تم نے جو کام کی ہے نا مسلم نقیل کا خطل یہ بہادر لوگوں جیسا کام کی ہے یہ تم نے بڑا زبردست کام کی ہے یہ تو تاریخی روایت ہے دوسرا حصہ جو ہے وہ کتب حدیث میں موجود اس دوسرے حصے میں یہ ہے کہ اب حسین تمہاری طرف آ رہے ہیں اور سارے زمانوں میں سے تمہارا زمانہ سارے شہروں میں سے تمہارا شہر اس آزمائش میں پڑھنے والا ہے ایسی آزمائش میں پڑھ کے انسان انچے مرتبے پہنچ جاتا ہے یا ظلیل ہو جاتا ہے یہ خطو سے لکھ دیا وہ ظاہر ہے کہ عبیداللہ میں زیاد کا تقرر ہوا ہی اس لیے تھا کہ وہ کام کو سختی سے نمٹائے نرمی سے کرنا ہوتا تو نعمان ابن بشیر سے بہتر کون تھا تو نرمی سے اس معاملے کو ہینڈل کر رہے تھے تو سختی پسند تھی سخت آدمی پر بٹھایا اور اسے یہ خطوی لکھا لیکن یہ چونکہ یزید بڑا فسی و بلیغ آدمی تھا شاعر تھا اور اگر اسے موقع ملتا لکھنے کا تو عدیب بھی ثابت ہوتا اس کی شاعری کا دیوان تو مطبو ہے چھپا ہوئے زیادہ تر اس میں شراب نوشی وغیرہ سے مطالق چیزیں ہیں یا بہادری سے مطالق چیزیں بھی ہیں تو اس نے یہ جو کلام تھا نا اس کا اسی قسم کا تھا اب اس میں جو یزید کے مددہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یزید نے کتنا پیارا خط لکھا بڑے پیار سے اس نے لکھا کہ بھئی اللہ تعالی نے تمہیں شرف بخشا ہے کہ حضر حسین جیسی عظیم شخصیت تمہارے پاس آ رہی ہے تو تم ان کو عزت و احترام ایسا دو کہ اس کی وجہ سے تمہاری ترقی ہو جائے اور عزت و احترام میں کمی ہی تو تم جناب برطرف کر دیے جاؤ گے یہ یزید نے ایک بلیغ پیرائے میں لکھا تو وہ اس کا یہ مطلب لیتے ہیں لیکن اگر ہم غور کریں بات کے واقعات پہ تو یہ مطلب نہیں بنتا ہے کیونکہ اگر یزید کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ حسین کی عزت و احترام اگر یہ مقصود ہوتی تو پھر تو یہاں تو عزت و احترام تو دور کی بات ہے جو ہوا تو ساری دنیا جانتی ہے اس کی تفاصیل میں تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ خاندان سمیت ختل کیے گئے تو اس ظالمانہ سلوک پہ تو عبیداللہ بن زیاد کی گردن اڑا دیتا تھا یزید ولید ابن عطبہ کو اگر یزید اتنی سی باتیں برطرف کر سکتا ہے کہ حسین سے بیعت کیوں نہیں لی تو عبیداللہ میں زیاد کو برطرف نہیں کر سکتا تھا بالکل کر سکتا تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یزید کی موت تک عبیداللہ بن زیاد ہی عراق کا گورنر تھا تو مسکر یہی تھا کہ تمہیں اس معاملے کو سختی کے ساتھ حل کرنا اور عبیداللہ میں زیاد نے اسی بھی عمل کرتے ہوئے راستے بند کروا دیئے تاکہ حسین کو بے خبری میں اچانک پکڑ دیں اور اس کے لیے اس نے ایک جو خاص جو کوفہ کا جو شہرات ہی وہاں پہ حر بن یزید کو کوئی چار پانچ سپائی دے کے وہاں پہ کھڑا کیا ہوا تھا حضرت حسین کے ساتھ کوئی لشکر تو تھا نہیں سو کے اس میں جو مرد جو تھے تقریبا کوئی ستر کے قریب مرد تھے اور باقی اس میں عورتیں اور بچے تھے تو اور آپ کا مقصد بھی کوئی لشکر کشی نہیں تھا یعنی یہ جو کافلے کا جو روانہ ہونا ہے نا یہ چونکہ لوگ حضرت حسین کے مقام سے آج کل ناشنا ہو گئے ہیں بجائے علم حاصل کرنے کے جہالت حاصل کر رہے ہیں جہالت پڑھ رہے ہیں جہالت سن رہے ہیں تو وہ جہالت جو ہے ایک روافش کی ہے کہ وہ کہتے ہیں امام معصوم وہاں پہ ان کو فائز کر دیا ہماری معاملہ بالکل الٹا ہوتا جا رہا ہے کہ ان کو معوض باللہ ایک بالکل نہ سمجھ اور جسے اب میں وہ الفاظ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن ان کی کتابوں سے تحریروں سے بات ادھر ہی جاتی ہے کیوں ایسا بندہ تھا اسے کچھ بھی پتا نہیں میرے سامنے ایک بڑے عالم جناب ان کا نام میں بالکل نہیں لوں گا انہوں نے میرے سامنے یہ بات تھی انہوں نے کہا کہ میں جنا قیامت کے دن حضرت حسین کا میں گریبان پکڑ دوں گا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ بیوی بچوں ہو لے کے جا کے وہاں جا کے مروا دوں تو ایسی باتیں ہمارے حلقی کے اندر عام ہیں ٹھیک ہے تو حضرت حسین کی فکر کو سمجھ ہی نہیں سکے کچھ تو یہ ادھر کہتے ہیں کہ بھئے حسین لڑنے کے لیے جا رہے تھے جب یہ مان لیتے ہیں کہ لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو پھر دوسری طرح ہوا جاتے ہیں یا کتنے نا سمجھ آدمی تھے لڑنے کے لیے عورتیں بچوں کو لے کے جا رہے تھے بھائی بات لڑائی کی تھی نہیں اگر حضرت یہ حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ بہت اچھی بات لکھئے اور بہت تحقیقی بات لکھئے انہوں نے کہا کہ حضرت حسین کا مکہ سے کوفہ جانا یہ لشکر کشی نہیں تھی یہ نقل مکانی تھی لشکر کشی میں آدمی عورت و بچوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتا نقل مکانی میں لے کے جاتا ہے تو جس طرح آپ نے مدینہ سے مکہ نقل مکانی کی تھی یہاں سے اس طرح کوفہ نقل مکانی کر رہے تھے جب آپ کوفہ پہنچتے وہاں بھی کوئی لشکر کشی کا مسئلہ نہیں تھا امام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ نے واضح لکھا ہے کہ حضرت حسین کا کوفہ جانا قتال کے لیے نہیں تھا اور وہ کس لیے تھا وہ بات میں اب عرص کرتا ہوں کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ عراق جا کے وہاں کے لوگوں کی جو عوامی حمایت ہے وہ میرے ساتھ ہوگی وہ میری بیعت کریں گے اور ان کی بیعت کے ساتھ میں یزیز سے مطالبہ کروں گا دیکھو اتنے لوگ میرے پیچھے ہیں میرے کوئی اپنا مطالبہ نہیں ہے اتنے لوگ ہیں ان میں اتنے تابعید ہیں اور ان میں بعض صحابہ بھی ہیں اور یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ آپ حکومت میں یہ یہ تبدیلیہ کریں تو اگر ایک اچھی خاصی بڑی تعداد پورا ایک صوبہ بلکہ عراق کو آپ زرخیزی کے لحاظ سے محصولات اور پیدوار کے لحاظ سب سے بڑا صوبت عالم اسلام کا تو اگر وہ یہ بات کہتا تو یزید اسے نظرانداز نہیں کر سکتا تھا پھر وہ مطالبات میں آگے جو جزوی تشکیلات ہیں اس میں کیا ہوتی ہیں تو بڑی تفصیل بات چلی جائے گی آگے لیکن اتنی بات بہرحال واضح ہے کہ یزید کی اختیارات کم کرنے اور یہ وہی بات تھی جو حضرت معاوی رضی اللہ تعالی صحابہ اکرام کو سمجھاتے ہوئے کی تھی کہ یزید سے برائے نام حکمران ہوگا برائے نام صرف تخت پہ بیٹھے گا سارے اختیارات آپ صحابہ اکرام کے ہاتھ میں ہوں گی کن سے کہہ رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر حضرت حسیم عبدالرحمن بن ابو بکر ان حضرات سے کہہ رہے ہیں سارے اختیارات آپ کے پاس ہوں گے حکومت آپ نے چلا نہیں لیکن یزید نے تو اپنے والد کے اس طرز کو بالکل ملیہ میٹ کر دی یہ نا سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے دیئے مطلق العنانی اختیار کی وہ جن حضرات کو حضرت عمیر معاویت چاہتے تھے کہ اختیارات یزید ان کو دے کے حکومت چلائے ان کو اختیارات دینا تو دور کی بات ان سے پوری حکومت کے دوران یزید نے ملاقات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھ حضرت عمیر معاویت تو شام سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ چلے جاتے ہیں ان صحابہ سے ملنے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے افعام و تفہیم کے لیے بڑی بات تھی جبکہ خود صحابی تھے وہ اور یزید تو صحابہ کے جوتیوں میں بیٹھنے کے لائق تھا اس نے اتنا نہیں کیا کہ ان صحابہ کے پاس چلا جاتا مدینہ خود چلا جاتا ہے حسین سے بات کر لیتا ہے مکہ چلا جاتا نہیں کیا اس میں فخر تھا غرور تھا اس کے سوا کیا تھا تو اس لئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ کام اتنی آسانی سے تو نہیں ہوگا اختیارات صحابہ اکرام کو دے با اختیار مدلہ شورہ بنا اور شاید اس میں میرا اپنا ذن یہ کہتا ہے کہ اس میں یہ بات بھی ہوگی کہ آگے حکومت یہی شورہ بنائے گی یعنی اگلی حکومت اگلا قرآن یزید کے بعد یہی شورہ تیہ کرے گی یزید تیہ نہیں کرے گا یہ خلافت اپنے بیٹے کو نہیں دے گا یہ بات میں کس لئے کہہ رہا ہوں یہ بات میں یزید کے جو بیٹا تھا معاوی ابن یزید اس کے طرز عمل کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں وہ اپنے مقام پر وہ بات آئے گی بہرحال یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ اختیارات تقسیم ہوں گے شورہ کے پاس اختیارات ہوں گے اس بات کی دلیل خود یزید کا اپنا بیان ہے یزید کے اپنے بیان حسابت ہوتا ہے جب حسین شہید ہو گئے تو یزید نے یہ کہا جو روایت ہے اس میں یہ نہیں کہ اس نے ایک بار کہا بلکہ وہ کہا کرتا تھا یعنی بار بار اس نے کہا کہ حضرت حسین اگر میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے مطالبات مان لیتا چاہے اس سے میرے اختیارات کم ہو جاتے اور میری حکومت کی طاقت تقسیم ہو جاتی یہ الفاظ یزید کے موجود ہیں تو یہ بات یزید کو کس نے بتائی ہوگی ظاہر حضرت علی بن حسین جو قافلے میں ساتھ تھے اپنے والد کا پورا پروگرام ان کو پتا ہوگا تو بعد میں جب کربلا میں واقعہ پیش آ گیا اور پھر یہ قافلہ یزید کے پاس آیا تو یزید نے یقینا پوچھا ہو گئے بھئی کیا مسئلہ تھا آپ لوگ کیا چاہتے تھے تو اس نے پوری بات بتائی ہوگی میرے والد یہ چاہتے تھے تو اس پھر یزید نے وہ الفاظ کہے کہ کاش وہ میرے پاس آ جاتے یا میں بلکہ یہ کہ میں ان کو بلا لیتا اپنے پاس بلا لیتا اور ان کے سارے مطالبات مان لیتا چاہے اس سے میری چاہے اس سے اختیارات تقسیم ہو جاتے میری شوقت اور میرے اختیار کم ہو جاتا یہ الفاظ حضرت حسین کے پروگرام کو ثابت کرنے کے لیے کافی دیکھیں ابھی ہم واپس آتے ہیں وہاں پہ ہوا کیا تھا کہ جب حضرت حسین نضی اللہ تعالیٰ پہنچے ہیں کوفہ کے قریب تو یہاں پہ حور ابن یزید جو نے پکڑنے کے لیے کھڑا تھا وہ بہت شریف آدمی تھا اس نے کہا کہ حضرت آپ کے لیے حالات بہت ناس سازگار ہیں آپ یہی سے واپس ہو جائیں مسلم میں نقیل شہید ہو چکے ہیں عبداللہ میں زیاد قابض ہے وہاں کے اس لیے آپ واپس ہو جائیں تو یہاں پہ حضرت حسین نضی اللہ تعالیٰ نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی جو بالکل پچھلی حکمت عملی سے ہٹ کے تھی اور اس کو نا سمجھنے کی وجہ سے پھر آگے کئی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں سوالات پیدا ہو گئیں وہ یہ کہ آپ نے یہاں سے کوفہ کے قریب پہنچ کے آپ واپس مڑے ہیں اور پیچھے ایک یو ٹن آتا تھا یعنی ایک راستہ آپ سنگم کہہ سکتے ہیں جنکشن جہاں سے شام کو راستہ جاتا ہے ایک راستہ مدینہ کو واپس جاتا ہے ایک شام کو جاتا ہے مدینہ تو وہی راستہ جسے آپ آئے تھے آپ پیچھے مڑ کے شام والے راستے پہ چل پڑے اب آپ نے دوسری حکمت عملی عمل جسے کہتے ہیں اے پلان اور بی پلان بی پلان پہ آپ نے عمل کیا اور یہ پلان ویسے ظاہر پہلے آپ کے پاس نہیں تھا اسی وقت آپ نے سوچا کہ اب کیا کرنا شاہیے کہ آپ نے ہم مشن سے دس بردار ہو جائیں یا کوئی صورت ایسی ہو کہ اس میں چلو زیادہ نہیں دس فیصد پندرہ فیصد کامیابی کا امکان ہو کیونکہ حکومت تو مقصود نہیں ہے اقتدار تو مقصود نہیں ہے اصلاحات مقصود ہے تو آخری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں شام چلا جاؤں اور وہاں کے صحابہ و طابعین کے مدد سے ان کو ساتھ ملا کہ یزید سے مطالبہ کروں جیسے تیرے والد نے چاہا تھا اس طرح حکومت کیوں تشکیل کر اس ارادے سے حسین رضی اللہ شام کی طرف روانہ ہوئے ویداللہ بن زیاد کو جب پتہ لگا تو اس نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ یہ شام پہنچے اس نے اپنا لشکر بھیجا عمر بن سعید کی قیادت میں چار ہزار آدمی تھے انہوں نے کربلا کے مقام پہ حسین کو کھیر لیا جب یہ لشکر سامنے ہیں تو حسین اس سے جا رہے تھے اسی شہرہ پہ جا رہے تھے تو آپ نے جب دیکھا کہ سامنے سے اوردائیں طرف سے لشکر آ رہا ہے تو آپ بائیں طرف آپ مڑ گئے شہرہ کو چھوڑ دیا اور اس طرف ایک میدان تھا اس میدان میں آپ نے دیکھا بانسوں کا جنگل ہے وہاں چلے گئے بانسوں کے جنگل کو پشت کی طرف کیا مو اس طرف کر لیا تاکہ اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ ہر طرف سے حملہ نہ کرتے وہ ایک ہی طرف سے حملہ کریں آپ نے اس وقت پوچھا کہ یہ جگہ کونسی ہے تو جو آپ کے ساتھ رہبر تھا یا کوئی بندہ جس کو پتا ہوگا اس نے کہا کہ یہ جگہ کربلا ہے تو آپ نے فرمایا کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارلوکر بن وبلائن یہ کرب یعنی تکلیف اور بلا یعنی آزمائش کی جگہ ہے یعنی آپ سمجھ گئے وہ جگہ آگئی ہے جہاں پہ میری شہادت پہ ہے یہاں پہ حضر حسین عزی اللہ تعالی جو صحیح روایت ہے حسین ابن عبد الرحمن اور محمد باقر رحمہ اللہ کی صحیح اور حسن روایات میں یہ ہے کہ آپ نے تین آپشن دیئے یزید کی فوج کو عبیداللہ بن زیاد کی فوج کو ایک یہ کہ مجھے آپ یزید کے پاس جانے دیں میں اس سے اپنے معاملات تیہ کروں دوسرا یہ کہ مجھے آپ مدینہ جانے دیں تیسرا یہ کہ مجھے سرط پہ جانے دیں یہاں پر کچھ ہمارے حضرات ہیں وہ بالکل رد کرنے کے لئے زور لگاتے ہیں یعنی حضرت حسین کے دفاع والے ان سے محبت کرنے والے وہ اس پہ زور لگاتے ہیں کہ یہ روایت جھوٹی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا لیکن یہ بات ثابت نہیں ہو سکتا یہ اس لئے کہ اس طرح کر دیں جی سند میں جیسے اگر آپ پیچھے پڑ جائیں کہ سند کو میں نے غلط ثابت کرنا ہے تو ہر راوی کے بارے میں کچھ نہ کچھ جرہ بھی ہوتی ہے اس جرہ کو لے آئیں تعدیل کو چھوڑ دیں پھر تو آپ بخاری مسلم کی روایت کو جھوٹا ثابت کر دیں بتائیں بخاری و مسلم کو جھوٹا ثابت کر دیں تو پھر حدیث میں ہمارے پاس کیا بچتا ہے بھی سے پھر تو ہر روایت جھوٹی ثابت ہو سکتی تو اگر واقع کربلا میں ان روایات کو جھوٹا ثابت کر دیں تو واقع کربلا میں پھر واقع ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا تو اس لئے طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کو جھوٹا ثابت کریں طریقہ بات کو سمجھنے کا آپ نے جو آپشن تین دیئے تھے یہ آپ نے کس لیے دیئے تھے یہاں پہ جو کہ ناصبی زور لگا رہے ہیں ہمارے حضرات پاس ساتھی اول کے بعد ہمارے بڑے علماء میں سے بھی اس روایت کی انہوں نے تقضیب کیے وہ یہ اس لئے کہ ناصبی زور لگاتے ہیں کہ دیکھے حضرت حسین تو اپنے بھائی یزید سے ملنے جا رہے تھے یہ پورا محمود عباسی بانی ناصبیت نے یہ پورا لکھا ہے اس طرح کہانی بنا کے کہ حضرت حسین تو اپنے بھائی حضرت یزید کے پاس جا رہے تھے تاکہ سبائیوں کی سازش کو ناکام کریں پہلے وہ سبائیوں کے بہکانے میں آگئے تھے سبائی ان کو اٹھا کے لے آئے کوفہ کے پاس یہاں پہ آکے ان کو پاس سبائیت کی سازش واضح ہو گئی تو اپنے بھائی یزید سے ملنے روانہ ہو گئے تو جب یہ بات سبائیوں کو پتہ لگی تو انہوں نے آپ کو کربلا میں گھیر لیا اور آپ پہ حملہ کر دیا جب یہ بات عبیداللہ بن زیاد کو پتہ لگی یعنی محمود عباسی کے نزدیک وہ بھی حضرت عبیداللہ بن زیاد رحمہ اللہ ان کو پتہ لگی تو اس نے چار ہزار کا لشکر بھیجیا تاکہ حضرت حسین کو سبائیوں کے نرغے سے نکالیں لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے سبائی حضرت حسین کو شہید کر چکے تھے تو پھر عبیداللہ بن زیاد کی فوج نے آکے سبائیوں کو قتل کر دیا یہ ایک ایسی منگھڑت کہانی ہے جو ہمارے طبقے میں بہت عام ہو چکی ہے کیونکہ اس کو تقریباً اس کہانی کو محمود عباسی نے گھڑا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے اس کا دنیا کی کسی کتاب میں کوئی حوالہ نہیں ہے لیکن آگے اس کی ناقلین جو ہیں آگے وہ سیکڑوں کی تعداد میں ہیں پچاس ساٹھ کتابیں اس قسم کے لکھی جا چکی ہیں واقعہ کربلاور اور لوگ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ہم تو اب تو کچھ اور سمجھ رہے تھے میں نے خود اپنے اسکول کے زمانے میں یہ کتاب پڑھی تھی اس طرح کی اسکول کے لیبریری میں تو میں بھی یہ سوچ نہیں ہم نے تو کچھ اور سنا تھا یہ تو واقعی کچھ اور ہے تو خیر جب وہ اس طرح کی کہانی بناتے ہیں اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسین تو یہاں تک تیار تھے کہ یزید کے پاس سے لے جائیں اور آپ نے کہا تھا کہ میں یہ یزید کے پاس جانے دو تو پھر ہمارے حضرت زور لگاتے ہیں کہ اس روایت کی تقصیب کرے تقصیب کی ضرورت نہیں ہے بات کو سمجھ لیں حضرت حسین کو جب یہ پتا تھا میں نے یہی پہ شہید ہونا ہے تب آپ کے آپ کا تین آپشن دینا وہ صرف اس لیے تھا تاکہ آپ اتمام حجت کر دیں آپ یہ تو جانتے تھے یہ بھی تمہیں سامنے کھڑے مسلمان ہیں جیسے حضرت عثمان عزی اللہ تعالیٰ یہ تو معلوم تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا پھر بھی آخری وقت تک آپ ان لوگوں سمجھاتے رہے کبھی آپ ان کے بالا خانے پہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ نبی پاہ صلی اللہ نے کیا فرمایا تھا میرے بارے میں اور کبھی جو گھر میں داخل ہو گیا قتل کرنے کے لیے اس کو سمجھا رہے ہیں اتمام حجت تھا نا تو حضرت حسین نے یہ تین باتیں اتمام حجت کے لیے ان لوگوں سے کہیں تھی تاکہ یہ لوگ میرے خون سے ہاتھ رنگ کے دوزخی نہ ہو جائیں جہنم کی آگ کا نوالہ نہ بن جا اور چونکہ بدوختی ان کے نصیب میں لکھی تھی اس لیے انہوں نے تینوں آپشن مسترد کر دی وعداللہ میں زیادہ تینوں باتیں مسترد کر دی اور کہا کہ انہوں نے غیر مشروط بیعت کرنی ہے میرے ہاتھ پہ یزید کی بیعت کرنی ہے غیر مشروط بیعت کرنی ہے تو یہاں پر بھی فرناسی بھی اپنا بیانیاں بیچ میں لے آتے ہیں کہ جی حضرت حسین نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کے بقول کہ کتنے ناسمج آدمی تھے کہ یزید کے پاس تو جا رہے تھے آپشن خود دے رہے ہیں یزید کے پاس جانے دو تو یزید کے پاس تو جا رہے ہیں بیعت کرنے کے لیے تو عبداللہ بن زیادت ان کو سہولت دے رہے ہیں کہ آپ یہی پہ مجھ سے یزید کی بیعت کریں تو آپ اس کو نہیں مانتے اور لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ خدا کے مندر تمہاری عقل بھی اس کے سامنے شرائط رکھنی تھی وہ شرائط کو مانتا تو پھر اس کی بیعت کر لیتے مقصد اختیار تو نہیں تھا اصلاحات تھی عبداللہ بن زیاد کے پاس تو اصلاحات قبول کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا وہ کہہ رہا تھا غیر مشروط بیعت کرنی ہے تو حضرت حسین نے کہا کہ واللہ ہی لا افعلو کذالک اللہ ہی قسم میں ایسا کبھی نہیں کروں گا اپنے مشن سے دست بردار ہونا مجھے دوارہ نہیں تو یہ اس کے بعد پھر حملہ ہوا اور حملے میں پہل انہی لوگوں نے کی ہے یہاں پر بھی اگر آپ ناصری بیانیاں دیکھیں مجھے بار بار کہنے پڑتا ہے مجھے افسوس ہے یہ بات میں بار بار دوہرانی پڑتی ہیں لیکن کیا کروں جگہ جگہ ان لوگوں نے کانٹے بکھیر دیئے تو ان کا دیانیہ یہ ہے کہ حضرت حسین کی فوج نے حملہ کیا اس کی دلیل کیا ہے حضرت حسین کی فوج کہاں تھی چند افراد تھے انہوں نے پہلا حملہ کیا اس کی دلیل محمود عباسی نے لکھی ہے محمود عباسی سے پھر آگے ہمارے سیکڑوں نام نہاد دیومندیوں نے اس کو نخل کیا اپنی کتابوں کے اندر خدا کے بندوں جب یزید پر کوئی اٹیک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یزید شراب پیتا تھا وہاں پر آپ پورے سلسلہ نصب کو راویوں کو آپ دیکھتے ہیں جرہ کرتے ہیں یہاں پر آپ آپ یہ بھی نہیں دیکھتے حوالہ کون سا ہے محمود عباسی نے حوالہ دیا ہے ایک مستشریخ کی کتاب کا مستشریخ کی کتاب کے اندر بھی حوالہ تو ہی نہیں موجود کہ یہ حضر حسین نے پہلے حملہ کیا تھا تو بالکل منگھڑک بات ہے گھڑی بھی گئی ہے افسد پہ پچاس ساٹھ سال پہلے گھڑنے والے بھی کافر ہیں اور ان سے محمود عباسی لیتا ہے محمود عباسی سے ہمارے نام نہاد دیومندیوں کی حملہ عمر بن سعد نے خود کیا نیزہ لے کے حسین کے ساتھیوں پہ حملہ کیا پھر ظاہر ہے کوئی لمبی چھوڑی لڑائی تو ہونی نہیں تھی یہاں تو چند افراد تھے مرد تھے وہ تقریباً چار ہزار لوگ تھے تو خلاصہ یہ کہ ایک ایک کر کے تمام مرد حسین نصی اللہ پہلانہ کے ساتھی شہید ہو گئے جن میں آپ کے خاندان کے بہت سارے تھے حضرت آپ کے اپنے بیٹے تھے حضرت حسن کے بیٹے تھے حضرت علی کے بیٹے انہی آپ کے بھائی تھے اور بعض چھوٹے بچے بھی بڑائی کی زد میں آ کے تیر لگنے سے وہ شہید ہوئے آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خود آپ تلوار لے کے نکلے ہیں اور آپ لڑتے ہوئے آپ بھی شہید ہوئے اور اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو بخاری میں اور ترمیزی شریف میں موجود ہیں کس طرح آپ کا سر کٹا گیا اور کس طریقے سے موجود میں کبیر طبرانی کی روایت ہے کہ اس طریقے سے آپ کے بدن سے کپڑے تک اتار لیے گئے آپ نے ایک چادر اپنی شہادت سے پہلے کپڑوں کے نیچے آپ نے پہن لی تھی وہ پہن کے پھر آپ لڑنے کے لیے نکلے تھے اور آپ نے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے پتہ ہے یہ میرے کپڑے بھی اتار لیں گے یہ پھٹی پرانی قسم کی بہت سیدھا چادر ہے اس میں کسی کو جلچس بھی نہیں ہوگی اسے کوئی نہیں اتارے گا تو ایسا ہی ہوا کہ آپ کا لباس تھا وہ سارا اتار لیا گیا چادر سے آپ کی سطر پوشی ہوئی سر کاٹ کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیجا گیا جیسا بخاری شریف میں جیسے پرمیدی شریف میں ہے اور اس نے سر مبارک کو دیکھا آپ کے چہرے کو دیکھا کوئی تاثر اس پہ نہیں تھا جیسے کوئی پتھر ہو بلکہ اس نے چھڑی سے آپ کے لبوں کو ایسے چھیڑا اور ہونٹ کو چھڑی سے اوپر کر کے آپ کے دانت دیکھے اور کہا کہ ایک تنظیہ جملہ کہا کہ بھئی اوہ کیا خوبصورت موہ ہے اور کہا اسے خوبصورت کیوں کہا جاتا ہے مقصد یہ ہے کہ ناؤزباللہ من دالک بھئی یہ کوئی خوبصورت آدمی تو ہے نہیں اسے لوگ خوبصورت کیوں کہتے تھے تو حضرت انہ سبی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہرے وہ ایسا موقع تھا کہ کوفہ سے کئی صحابہ اکرام جو کوفہ میں موجود تھے وہ تابعین بھی تھے اچھے لوگ بھی تھے اور ان کے اپنے سرکاری لوگ بھی تھے وہ سارا مجموع وہاں لگ گیا تھا تو حضرت حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے اس کا عدل اللہ بن زیاد کوئی جواب نہیں دے سکا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حسن کا عاقص بھی تجھے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ خوبصورتی ہے تو پھر تو تیری آنکھیں خراب ہیں تیرا ذوہ خراب ہے تیری عقل پر پردہ پڑ گیا ہے اور ظاہر شخص بھی بدبختی اس میں لکھی گئی تھی عقل پر پردہ پڑا ہوا تھا تو بہرحال پھر اس نے ان حضرات کو سب کو یزید کے پاس بھیج دیا اور یزید نے اپنے دروار میں کچھ آنسو بھی بہائے اور کچھ ایسے کلمات بھی کہے کہ اگر میں ہوتا تو ایسا نہ ہونے دیتا بایداللہ میں زیاد کو کچھ برا بھلا کہا دو تین گالیاں اس کو دی اور پھر ان حضرات کو جناب مدینہ جو عورتیں تھی بچے تھے حضرت زینال عبدین سمیتے ان کو مدینہ منورہ واپس بھیج دیا اتنا کر کے ناصبیوں کے ہاں تو یزید ہیرو بن گیا کہ سبحان اللہ کیا حضرت حسین کے خاندان سے کیا سلوک کیا جناب زندہ باد یزید لیکن ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں اور ساری دنیا یہ سوال کرتی ہے وہ کرتی رہے گی کہ یزید نے مظلوموں کے ساتھ کیا کیا صرف آنسو بہا دینے سے کچھ نہیں ہوتا اور بیداللہ میں زیاد کو دو چار گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوتا یہ کام تو عوام کا ہے جو کچھ نہیں کر سکتے وہ آنسو بہائیں گے وہ برا بھلا کہیں گے بددعائیں کریں گے گالیاں دیں گے فکمران کا کام تو انصاف دلانا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا قول ہے کہ اگر کوئی اونٹ فرات کے کنارے پیاسہ مر جائے تو اس کا گناہ بھی یعنی اس کی ذمہ داری بھی عمر کی گردن کرتا تو یہاں تو فرات کے کنارے نبی کا نواسہ خاندان سمیت شہید ہو گیا یزید پہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی تو ناس بھی کہتے ہیں ہاں یزید پہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی مولانا تیخ وران سمری صاحب نے اپنی کتاب میں بہت اس پہ زور لگایا کہ یزید کی یہاں پہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی اور یزید وعداللہ میں زیادت کو معذول نہ کرنے میں حق بجانب تھا جب سوال یہ ہوتا ہے خب معذول بھی نہیں کیا تو وہ پورا اس کا یزید کے وکیل بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں دلیل بتاتے ہیں ہاں جی معذول اس لی نہیں کیا کہ فلان 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 اس کے سامنے مجبوریاں تھی یا وارث تھے اس لیے اس کو معذول بھی نہیں کر سکا تو بہرحال یہ واقعہ کرولا تو یہاں پہ منتحی ہو جاتا ہے اور اس میں ذمہ دار کون کون تھے یہ بات بالکل واضح ہے جو موقع پہ تھے عبیداللہ بن زیاد عمر بن سعید شمر وغیرہ یہ تو تھے ہی ذمہ دار یزید کیا بری و ذمہ تھا بری و ذمہ نہیں ہو سکتا اگر کوئی اللہ کے تعصب سے کاملے حسین کے اس کے دل میں عظمت نہ ہو انصاف کا کوئی ترازو اس کے سامنے نہ ہو اور یزید کی محبت جیسے بنی اسرائیل کے دل میں بچڑے کی محبت وہ اشربو فی قلوبیہم العجلہ وہ گھس گئی تھی انہوں نے اندے ہو گئے تھے حبوکشی یعمی و یصم وہ بات ہو جائے پھر ان کو یزید کی ہر چیز ٹھیک لگے گی تو صورتحال یہی پر تھی صورتحال مطلب یہ تھی مفسی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ بانی دار علم کراچی کتاب شہید کربلا میں انہوں نے لکھا ہے کہ یزید کا یہ رونا دھونا یہ دل سے تھا یہ ظاہری تھا یہ تو اللہ علیم و خبیری بہتر جانتا ہے مگر یزید کی باقی زندگی اس کے بعد بھی سیاہ کاریوں سے بھری ہوئی ہے کہ اس کے بعد مدینہ پہ حملہ کرایا وہ مرتے مرتے مکہ معظمہ پر بھی حملہ کرایا تو یہ چیز بھی ہماری آج کی نشست میں واقع ہر رہ تو شامل تھا لیکن اب ٹائم اوپر ہو چکا ہے میں سے دو تین جملوں کے اندر اس بات کو ذکر کرتا ہوں کہ جب یہ واقعہ کربلا ہو چکا تو دو سال تک تو مسلمان ایک سکتے کی کیفیت میں رہے اتنا بڑا صدمہ تھا تیسرے سال یعنی سن تریسٹھ ہجری میں سن تریسٹھ ہجری میں مدینہ منورہ میں حلچل شروع ہوئی اور آخر مدینہ منورہ کے لوگوں نے بعض صحابہ اکرام ان کو اپنا امیر بنالی عبداللہ بن حنزلہ ہیں اور حضر ماقع علم سنان ہیں اور چار پانچ شہ صحابہ اکرام تھے اس زمانے کے باہر عربی اکابری میں تھے بڑی عمر کے تھے کوئی ستر سال کے کوئی ساٹھ سال کے اور ان کے ہاتھ پر انہیں بیعت کی یزید کی بیعت توڑ دی تو یزید نے پھر ان کے خلاف لشکر بیجا ذلحجہ سن تریسٹھ ہجری میں لشکر آیا اور اس نے مدینہ پہ حملہ کیا یہ دو آزار افراد تھے اہل مدینہ جو لڑنے کے لیے باہر نکلے اس نے مقابلہ کیا وہ تقریباً سارے کے سارے شہید اس کے بعد اس لشکر نے مدینہ کے اندر خس کے لوٹ مار کی اور بہت زیادہ تباہی مچائی ہے تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں یزید نے جو کچھ کیا وہ اس کی اپنی مرضی سے تھا یہاں تو لشکر بھیجے ہی اس نے پورا لشکر ترتیب دی ہے اس نے تو اس واقعی کی آپ تفصیل میرا کی یوٹیوب چینل جو ہے اسماعیل احان اوفیشل اس میں بیٹل آف ہرہ کے نام سے ایک بیان ہے تو اس کو آپ سن لیجئے گا تو وقع ہرہ پورا انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو آج کیا ہم نشست بیان پر ختم کرتے ہیں اور کوئی سوالات ہوا کر رہے ہیں تو آپ کو بھیج سکتے ہیں ابھی کوئی فوری سوال ہے تو ایک دو منٹ کا مفتصر آپ کر لیں اور ہم اس کے بعد پھر میں اجازت چاہوں گا سوال ہے کہ ناصبی کون تھے ناصبی کون تھے ناصبی انہیں کہا جاتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ترجی دے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے میں یزید کو ترجی دے ٹھیک ہے دیکھا صحابہ اکرام تو ساری ہمارے لیے محترم ہیں نا لیکن اگر کوئی شخص حضرت علی کو حضرت ابو بکر پر فضیلت دیتا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ صحابہ تو ساری اچھے ہیں یہ بھی بہت اچھی بات کر رہا ایسا کہیں گے نہیں جو ایسا کرتا ہے حضرت علی کو حضرت صدیق اکبر سے اوپر لے جاتا ہے وہ بدعتی ہے وہ تفضیلی شیعہ ہے جو شیعوں کا ایک قدیم فرقہ ہے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہیں تو اسی طریقے سے اگر کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا حضرت علی پر ترجی دیتا ہے خاص طور پر جو مشاجرات پر تو اہل سنت کا واضح مسئلہ کے حضرت علی برحق پر تو کوئی اگر وہاں پر حضرت علی کے برحق ہونے میں شک و شبہ کرتا ہے جس درجے کی بات کرتا ہے اسی درجے کا ناصبی ہے جو کہتا ہے کہ حضرت علی یہاں پہ مختی تھے حضرت معاویہ مصیب سے تو وہ اسی درجے کا ناصبی ہے اور یہاں تب بعض لوگ تو اب اتنی سختی سے بات کرتے ہیں میں انفاد نقل نہیں کر سکتا ہے اس معاملے میں سیدھا سیدھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر حب دنیا اور اختیدار پرستی اور اختیدار کے لیے لوگوں کو قتل کرانا اور صفین وغیرہ میں صحابہ کو قتل کرانا یعنی سیدھا سیدھا ایک مجرم اور خاتل کے روپے اس کو دکھاتے ہیں سوشل میڈیا بھی چیزیں بہت چل رہی ہیں اور ہماری طبقے کے لوگ دو قسم کے لوگ یا تو اہل حدیث کے لوگ بہت زیادہ مقتلع ہوتے ہیں اس میں ہمارے دیوبندی بہت مقتلع ہوتے ہیں شیعوں کی زد کے اندر آکے ایک عجیب ذہن بن گیا ہے کہ حضرت علی تو شیعوں کے رہنما ہے ہمارے رہنما نہیں ہیں تو یہ آپ کی بات کا جواب ہوگی ناصبی کون ہے ٹھیک ہے میرا خیال ہم نشست کے اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ملاقات ہوئے السلام علیہ ورحمت اللہ جو ہر سوالوں نے انشاءاللہ